اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباسی عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا وزریادم پاکستان لاہور میں ہیں وزریالہ عثمان بزدار سے ملاقات کی ہے گورننس ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان پہ وزریادم نے خاصی نشستیں بھی کی ہیں اس سے متعلق بھی بات کریں گے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مولانا فضل الرحمن قومی وعدت کی بات کر رہے ہیں اور قوم کو اکٹھا کر رہے ہیں اس سے متعلق بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی سیاسی خبریں ہیں لیکن موسٹ امپورٹنٹ نظامی صاحب ہم نے جو دیکھا کہ پی ڈی ایم کا کراچی کا جلسہ اس کے بعد کیپٹن سفدر کی گرفتاری پھر رہائی پھر رہائی کے بعد وزریالہ کا آج کمیٹی بنانے کا اعلان پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو عالی پولیس افسران ہیں بشمول آئی جی پولیس سندھ اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈیشنل آئی جی ہیں وہ چھٹیوں پر جا رہے ہیں اور موقف ہم نہ رہے ہیں کہ ہم ڈی مورالائزڈ ہیں نظامی صاحب بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس اور اس پہ انہوں نے آرمی چیف سے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور پھر آئی ایس پی آر کی جانب سے کچھ دیر پہلے یہ بتایا گیا کہ کراچی واقعے پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے نوٹس لے لیا ہے کور کمانڈر کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ حقائق جانے نظامی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہ بھی بتا دوں کہ تائر عالم صاحب صاحب ایک آئی جی پولیس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تائر صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ سے بھی بات کرتے ہیں نظامی صاحب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کیا پہلے بھی کبھی ایسا ہوتا رہا اور اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے نقصان کس کو جو پاکستان کا پولیس سسٹم ہے اس میں کام کرنے والے پولیس آفیسرز کے لیے یہ کیا سبق ہے یہ بڑا امتحان میں جو پولیس آفیسر ہیں کہ وہ کیا کریں ایک طرف ان کی کریئر ہے دوسری طرف جسی ان کو انداز سے فوٹبال بنایا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کسی پولیس آفیسر سے پوچھتے ہیں میرے خلصے ہمارے ساتھ ہیں صاحب ایک آئی جی جی تاہر صاحب نظامی صاحب پولیس آفیسرز کا طاہر صاحب میں رہا کہت رہے ہیں بایدویر جی جی اچھا میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ نظامی صاحب کا میں صحافت میں چاگیت رہا ہوں پلیابی مستی میں تو بہرحال اور بڑی خوشی بھی نظامی صاحب سے بات کر کے بدقسمتی سے ہمارے یہاں پولیس آفیسرز کا جو انسے لیول کا پھڑا ہوتا ہے وہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کے مابین ہوتا ہے اور یہ اب تو ایک روٹین کی بات ہو گئی ہے کہ صوبائی حکومت کسی افس کو چاہ رہی ہوتی ہے مرکزی حکومت اسے ہٹانا پسند نہیں کرتی یا اسے دگانا پسند نہیں کرتی لیکن یہاں ہمیں کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے جس کی طرف امون بلاول زرداری صاحب نے اشارہ کیا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ پولیس ہماری دوسرے اداروں کی طرح ایسی طاقتور نہیں ہے برموم تو ہمارا کوارڈینیشن جو ہے پولیس کا بہت اچھا رہتا ہے ہمارے جو طاقتور ادارے ہیں ان کے ساتھ اور مل جل کر چلتے ہیں چاہے وہ رینجر ہو چاہے اور ایجنسیز ہوں اور جہاں کہیں ہم جیکھتے ہیں کہ یہ ان کی سوچ ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے اور بہت سی دفعہ انہوں نے کنونس بھی کر لیتے ہیں لیکن یہاں سمجھ لی آئی مجھے کہ آئی جی صاحب کیوں کنونس نہیں کر سکے مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا مزار اقبال کی جی حرمتی کے مطالعے کے مزار قائد مزار قائد مزار قائد کی اس کے مطالعے کے قانون ہے جس کی خلاف ورزی ہوئی اس پر قانونی کاروائی ہونے چاہیے تھی لیکن اس میں سات پانچ سو چھے لگا دینا اس کو کاغنی ریبل بنانے کے لیے اور اتنا ہی کافی ہے جی حرمتی کی اس کی بھی سزا ہے تین سال تک کی سزا ہے اس میں یا کوئی ورنگ یا کچھ سمن جاری کر دیا جاتا ان کا جو ہے جی چھیک ہے یہ تو ٹیکنیکل باتیں ہوگی نظامی صاحب نظامی صاحب یہ جو سپیسیفک اپیسوڈ ہے اس پر بات کریں میں چاہ رہا ہوں نظام صاحب اس سے مطالق ذرا بات کی جائے کہ یہ پولیس افسران جو اس وقت میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ وائیڈبل تھا یا یہ اس لیے وہ جس طرح مناظی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ اس وفاق اور سندھ کے درمیان محاضر آئے کی میں اکثر پوٹیس افسر جو ہیں وہ بچارے مارے جاتے ہیں جی اکثر ایسا ہوا ہے آپ کے سب کے علم میں ہے کہ اگر وفاق کی طرف اس سے کوئی انسٹرکشنزوں کے آپ میں ایسا کرنا ہے اور وہ آئی جی رہا کرے یا چیف سیکٹیگ نہیں بننا کرے تو اسے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے گا واپس اولان دیا جائے گا اور پھر کھینچہ پانے بھی شروع ہو جاتی ہے لیکن اس میں پھر کورٹس وائرہ بھی سامنے آ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹس علیف نہیں مل جاتا ہے لیکن میں اس پارٹکولر واقعے میں یہ سن کر ابھی چونک گیا جب بلاوز درداری صاحب نے یہ بات کہی ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر آدمی چیف نے بھی اس پر ایکشن لیا اور ایک انکواری کمیٹی بٹھا دی کہ ایسا کیوں ہوا میں یہ قطعی یقین نہیں کر سکتا کہ کسی آئی جی کو بینجورز یا کوئی ویجنسی کے لوگ پکھا کے اغواہ کر کے لگا سکتے ہیں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میٹنگ میں بلایا گیا ہو وہاں انہیں کنونس کرنے کی کوشش بھی ہو کہ آپ یہ کریں اور ادھر میں سمنتا ہوں کہ جو اچھے سمنگار تگڑے پولیس افسر ہوتے ہیں وہ انہیں بھی کنونس کر لیتے ہیں کہ اس کے کانسکونسز کیا ہوں گے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاہیر عالم صاحب بہت شکریہ ہے سابق وزریادم پاکستان شاہد خاکان اباسی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا اباسی صاحب تینکیو ویری مچ آپ سے گفتگو کرتے ہیں نظامی صاحب ذرا یہ جو پچھلے دو دن کی ڈیولپمنٹس ہیں اس کی ٹائم لائن دیکھیں پی ڈی ایم کا گجرہ والا جلسہ اس کی پرچھائیاں یہ ہیں کہ مقدمات آج بھی مزید درج کر لیے گئے ہیں پھر یہ کیپٹن سفدر کی گرفتاری اب وفاق کو دیکھیں سندھ حکومت کو دیکھ لیں اور اب جو آرمی چیف کی طرف سے اس واقعہ کا نوٹس لیا گیا ہے تمام جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے امور چلانے ہیں امور ریاست وہ اب اس میں انوالو ہیں یہ ہم جا کس طرف رہے ہیں نظامی صاحب اباسی صاحب سالکم یہ اس وال میرا تھا آپ سے کہ یہ جیب علیہ السلام کہ ہم بالکل جو جو ہے پولیس سرویس ہے یا بروکرسی ہے اس کے مورال کو تباہ کر کے ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ اپنے ڈھپ کے مطابق کورنش بجال ہے جو ہے پولیس افسروں یا بروکرسیوں اور یہ سیاسی کھنچہ تھا نہیں جو ہے اباسی صاحب میرا یہی سوال ہے آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں کبھی اتنی ہیں روچ کو پہلے کبھی پہنچی نہیں نظامی صاحب ایسے حالات کبھی نہیں ہوئے جی اور یہ وقت کے ساتھ اور ہی حیرت انگیز ہوتے جا رہے ہیں ابھی جو آئی اس پی آر کا ٹویٹ آیا ہے اس میں چیف آرمی سٹاف نے ڈوٹس لیا ہے اور کور کمانڈر کراچی کو کہا ہے کہ آپ اس کی تفتیش کریں اب آرمی کے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو فاقی حکومت کو نوٹس لینا چاہیے تھا فاقی حکومت خاموش ہے تو یہ بڑی ہی ایک عجیب حیرت انگیز معاملہ پیدا ہو گیا ہے اور بات وہیں پہ جاتی ہے جس کا ذکر نواز شیف صاحب نے گزرانوالہ میں کیا تھا کہ یہ ہمارا ملک کوئی سٹیٹ اباوہ سٹیٹ کا معاملہ بن گیا ہے عجیب حالات پیدا ہو گئے ہیں کسی کو پتا نہیں کیا ہو رہا ہے اور یہاں تو ایک بڑا خطرناک معاملہ ہوا ہے کہ وفاق جو ہے وہ صوبے پر چڑھ دوڑا ہے ایسا پاکستان کی تاریخ میں سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ وفاقی اداروں نے کسی صوبے کے پولیس چیف کو حراست میں لے کر اس کو لے گئے ہوں علیہ السبا یہ معاملات تو بڑی تباہی کی طرف جا رہے ہیں تو حضرت صاحب یہ صورتحال جو آپ نے کہا ہے کہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں اس کے اس کا مرخضی کردار کون ہے جو اس طرف جا رہے ہیں صورتحال کو کیا اس ملک میں نموریت کو سیبوٹاج کرنے کی بقیدہ کوئی سادش ہو رہی ہے دیکھیں یہی تو پتا کرنا ہے نا کیونکہ یہ حکم جو ہے کہ آئی جی کو ایریسٹ کرنا یا اس کو اس کے گھر کا گھراو کرنا جو بھی ہوا ہے مجھے ان کے ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہے یہ صرف وزیراعظم دے سکتا ہے کیونکہ رینجر جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے وزیراعظم کر سکتا ہے مینسٹر ونٹینر کر سکتا ہے یہ دو اشخاص اب جواب دے ہیں کیونکہ سندھ کی تو ساری جو پولیس کے عالی افسران ہیں وہ چھوٹی لے کر چلے گئے انہیں نے کہا جی ہم اس ان حالات میں کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جب آپ کسی ادارے کے کمانڈر کے ساتھ یہ سلوک کریں گے پھر وہ ادارہ مفلوج ہو جاتا ہے اس کی افسران کا حکم جو ہوتا ہے اسے افسران کی آثارٹی جو ہوتی ہے وہ انڈرمائن ہو جاتی ہے تو یہ تو ایک بڑی تشفیشناک معاملہ پیدا ہو گیا ہے اور ہمارا وزیراعظم جو دنیا کی ہر بات دیتا ہے ہر دھمکی دیتا ہے ہر کلیم کرتا ہے وہ خاموش بیٹھا ہے تو اب صورتحال جی مذکہ خیز ہی بن گئی ہے مذکہ خیز کا لفظ میں ہے تو یہ کس طرح جائے گی صورتحال اب عزیزہ بھی ہے جو صورتحال ہے اس کا ڈراب سین کیا ہوگا آپ کے اندازے کے مطابق نظامی صاحب میں ڈراب سین کیا ہوگا میں تو مجھے تو افسوس ہے کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں کس قانون کی ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں پر پولیس کا اعلیٰ ترین افسر محفوظ نہیں ہوگا اس صوبے کا کون سا شخص اپنے آپ کو محفوظ کرے گا کون سا شخص اپنے آپ کو محفوظ تصبر کرے گا عوام کا خیال کون کرے گا ملک کا خیال کون کرے گا کون انصاف دے گا کون قانون کا تحفظ کرے گا وہ معاملہ تو ختم ہو گیا جی جی ابائی صاحب یہ جو نظامی صاحب پوچھے تھے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں ابھی آپ نے آرمی چیف کا ذکر کیا بلاول بٹو صاحب نے اپیل کی آرمی چیف نے اس واقعے کا نوٹس لیا اب تحقیقات ہوں گی دوسری جانب آپ نے گجرنوالا جلسے کی بات کی جو برطانیہ سے تقریر کی گئی اس میں ڈائریکٹلی آپ کے لیڈر نے جس طرح حدف تنقید بنایا سب کو پتا ہے اور وہ جو نام لے لے کر کہہ رہے تھے اب جو اس وقت یہ سیاسی کھچڑی ہے وفاق کے درمیان صوبوں کے درمیان اداروں کے درمیان اور عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ تو یکسر نظر انداز ہو گئے ہیں لیکن آپ نہیں سمجھتے بطور اپوزیشن بطور سابق وزریادم بطور سینئر پولیٹیشن آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کوئی سیز فائر ہو جائے کسی راستے پہ آ جائیں بھائی سیز فائر کی ضرورت نہیں ہے ایک آئین ہے ملک کے اندر آئین کی مطابق ملک چلنا چاہیے وفاق اور صوبہ ایک دوسرے پر فائرنگ نہیں کر سکتے ہر ایک کو اپنا کام کرنا ہے جو میاں نواشنی تقریر کی ہے میں تو کہتا ہوں وہ مانوان ٹی وی پر دکھا دیں کیونکہ براتے ہیں اس تقریر سے تاکہ عوام کو بتا جائے کیا بات کی گئی وہاں کسی کی حد تک نہیں کی گئی وہاں یہی بات کی گئی کہ اگر عوام کی امانت کا تحفظ نہیں ہوگا ووٹ کا اعترام نہیں ہوگا ملک میں آئین کا اعترام نہیں ہوگا آئین کی بالہ دستی نہیں ہوگی پھر یہی ہوگا جو آج ملک کے اندر ہو رہا ہے کہ آئی جی کو اٹھا کر لے گئے ہم نے سنا تھا کسی اہلکار کو اٹھایا گیا کسی شخص کو سڑک سے اٹھایا گیا لیکن ایک سرونگ آئی جی پولیس کو اٹھانا یہ کوئی ایک حیرت انگیز بات ہے میں یقین جلے میرا الفاظ نہیں ہے میرے پاس میں کیسے بیان کروں کہ یہ معاملہ کہاں پر پہنچ گیا ہے جی ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں آج کون سے قانون کی کوئی بات کرے گا اس ملک میں ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں ہی حیرت زدہ بات پہ گفتگو کرتے ہیں کہ جو بیانیوں میں تضاد ہے جو کولو فیل میں تضاد ہے خواہ وہ حکومت ہے یا آپوزیشن ہے اس پہ کیا کیا جائے بریک کے بعد بات کریں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے شاہد خاکان عباسی صاحب بھی ساتھ ہے نظامی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں نظامی صاحب یہ کیپٹن سفدر صاحب کی گرفتاری والا اپیسوڈ اس کے بعد وزیراعلا جو سندھ ہیں انہوں نے کہا کہ کیپٹن سفدر کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا مزار قائد پہ یہ نہ مناسب تھا پھر ایک وزاراتی کمیٹی بنانے کا بھی انہوں نے اعلان کیا آپ کو نظامی صاحب یہ سندھ گورنمنٹ کی سٹریٹیجی کیا لگتی ہے اور اس پہ سے کوئی سمر نکل آئے گا کوئی نتیجہ خیز ہے سٹریٹیجی سندھ گورنمنٹ کی دیکھنا کیا سٹریٹیجی ہونہی ہیں کہ جہاں آپ کو آپ جو ہیں خود فوج کو مطلبہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کے انٹریویننس میں تحقیقات کریں اور انہوں نے کمیٹی بھی بنا دیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو سیویل ادارے ہیں وہ بالکل بھی مفلوز ہو کے آگے ہیں رہ گئے اور وہ اپنا کردار ادار نہیں کر پا رہے یا دنستہ نہیں کر رہے یا خود سیاسی طور پر ملوز ہو گئے بالکل اس معاملے میں تو یہ جمہوریت اور جمہوری اداروں کی کوئی خدمت نہیں ہے یہ جی اب آسی صاحب سے نظامی صاحب جان لیتے ہیں جو نظامی صاحب نے بھی بات کی ہے یہ کانسٹویشنل ارثارٹی کا بریک ڈاؤن ہے کہ ایک صوبے پر وفاق نے چڑھاوا کر دیا اور یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ وفاق سے کس نے کیا ہے مجھے ابھی ایک میں نے ٹویٹ پڑا ہے کہ جو ہماری انٹیلیجنس کے ادارہ ہے اس کو کہا گیا ہے کہ پتا کریں کہ آپ کے افسران نے یہ کیا کیا ہے اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کیونکہ وہ ادارہ بھی پرائم نسٹر کو رپورٹ کرتا ہے تو وزیراعظم صاحب خاموش ہیں بلاول صاحب نے جو آپ حالات دیکھیں مراد علی شاہ صاحب نے حجاب رکھا جو کہ ہر سیاسی حکومت رکھتی رہی ہے لیکن بلاول صاحب مجبور تھے کہ جب پولیس افسران نے سطیفے دینے شروع کر دیئے چھٹیوں پر جانا شروع کر دیا تو وہ مجبوری میں انہوں نے بات کی کہ بھئی یہ وفاق کے جو ادارے ہیں ان سے پوچھا جائے کیونکہ اسکری ادارہ ہے پوچھا جائے کہ آپ کر کیا رہے ہیں تو اب یہ حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے کہ آئی جی کے ساتھ ہوا کیا کیپٹن سفدر نے اگر کوئی جرم کیا ہے اس کی اف آئی آر درج ہو جاتی ہے اس پر کاروائی ہو جاتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میں نے کل بھی کہا تھا میں تین دفعہ خود مزار قائد پر گیا ہوں وہاں پر نارے بازی ہوئی ہے عزب ریاضم بھی گیا وہاں پر نارے بازی ہوئی وہ معاملہ پر جگہ پر ہے لیکن آئی جی پولیس کو اخواہ کر کے لے جانا چار بجے صبح کون لے گیا کہاں لے گیا کیوں لے گیا یہ ان سوالوں کے جواب آپ ملنے چاہیے یہ جواب وفاقی حکومت ہی دے سکتی ہے اب چیف اپ آرمی سٹاف نے از خود نوٹس لے لیا ہے بلاول صاحب نے بھی مجبوری میں وفاق سے تو کوئی امید ان کو نہیں ہے نہ وفاق سے کوئی بات آئی انہوں نے بھی آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی سائی سے کہا کہ جی آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے ایک بڑی کھچڑی سی ہے ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے اور یہ ایک بریک ڈاؤن ہے جو کانسٹویشنل سٹرکچرز ہیں جو گورنرز کے سٹرکچرز ہیں ملک کے اندر یہ بڑی تشویشناک بات ہے جی اکٹھ بھی ہے لگ یہ رہا ہے کہ جو تینوں جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں آپ کی جماعت پیپلز پارٹی مولانا یہ سمھاؤ اپنے اپنے پی ڈی ایم کے فلیک کے نیچے بھی اپنے اپنے ایریاس کو ڈیفائن تو کر رہے ہیں اب ایک اور بات چل نکلی گورنر راج کی مثلا مداوہ کیا ہے سر پی ڈی ایم کا پتہ نہیں سمر کب آئے گا تین مہینے بعد چار مہینے بعد جو سرے دست ہو رہا ہے وفاق کی جانب سے اگر کوئی پیغام دیا جاتا ہے گورنر راج کا سندھ میں اس کا آؤٹکم کیا ہوگا دیکھیں گلتی پہ گلتی کی جا سکتی ہے ہماکت کا کوئی علاج تو نہیں ہے اگر آپ نے آئی جی کو احواج کر لیا کالا آپ گورنر راج بھی رافض کر سکتے ہیں سندھ کے عوام کو ڈپرائی بھی کر سکتے ہیں اپنے حقوق کے نمائندگی سے یہ ہے آئین کے اندر ہے لیکن اگر آج کسی صوبے میں ضرورت ہے گورنر راج بھی پنجاب ہے جہاں پر کرپشن اروج پہ ہے گورنر سنامی کو چیز نہیں ہے کرپ ترین افسر لگے ہوئے ہیں آٹھا اسی روپے پہ پہنچ گیا چینی ایک سو پندرہ پہ چلی گئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں ہے تو وہاں بھی گورنر راج لگنا چاہیے لیکن بات گورنر راج سے حل نہیں ہوگی پی ڈی ایم جو ہے یہ الیکشن الائنس نہیں ہے یہ آج عوام کی تکلیف دور کرنے کے لیے اپوزیشن کی کوشش ہے کہ عوام کو ریلیف ملے ملک کو واپس معاشی ترقی پر ڈالا جا سکے ملک کی مسائل حل کیے جا سکیں قیمتیں کم کی جا سکیں یہ کوشش ہے اپوزیشن کی یہ حصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے اس پر ہم کوشش کر رہے ہیں موبیلائزیشن پبلک موبیلائزیشن کر رہے ہیں اور ایک ہسٹورک ریسپونس ہے پبلک کا ہسٹورک ریسپونس ہے اور آپ ایک کے بعد ایک ہماکت جو ہے وہ حکومت کی دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک آپ مجھے بتا دیں وزیراعظم نے میرا خیال ہے کوئی تیس تقریریں کی ہیں آج تک انہوں نے عوام کی تکلیف کا ذکر کیا ہے انہوں نے ملک کی معیشت کا ذکر کیا ہے صرف دھمکیاں گالیاں الزامات اور تینوں چیزیں ایسی جو خود ان پر لگو ہوتی ہیں تو بڑے عجیب معاملات ہیں ملک میں آج عوام کی بات کرنے والا کون ہے پارلیمان مفلوج ہے آج بھی ہم نے کوشش کی کہ مہنگائی پر بات کی جائے سپیکر صاحب نے اجازت نہیں دی اب سڑک پہ ہی بات ہوگی اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بات ہوگی اب حل سڑکوں پر ہی نکلے گا دیکھیں یہاں تو انارکی آتی جا رہی ہے یہاں تو وفاق حملہ آور ہو رہا ہے صوبے پر یہ معاملات کہاں پر رکھیں گے آپ خود فیصلہ کرنے نظامی صاحب یہ بازی صاحب یہ مطلب ہے اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا وفاقی جمہوری سسٹم ہے وہ بلکل بریک ڈون ہو گیا اور اس میں عوام کے مسائل حل کرنے یا ان کو اڈریس کرنے کے بھی سکتے رہی کیونکہ سپیکر بھی نہیں جازت دیتا کہ اب عوام کی بات کریں نظامی صاحب میں کہاں سے شروع کر کہاں ختم کروں جہاں سبریم کورٹ کا جج محفوظ نہیں ہے جہاں ہائی کورٹ کے جج محفوظ نہیں ہے جہاں میڈیا سب سے بڑے میڈیا گروپ کا سربراہ محفوظ نہیں ہے جہاں آئی جی پولیس محفوظ نہیں ہے میری اور آپ کی کیا ہمارا کیا بنے گا عام آدمی کا کیا بنے گا مہنگائی کہاں پر ہے بیروزگاری کہاں پر ہے معیشت کیوں تباہ ہوئی ان سب کے جوابات کسی کے پاس ہیں ہر اپوزیشن لیڈر پر جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں میں آج نیب کورٹ میں گیا دھائی سال ہو گئے ہیں دھائی سال ہو گئے ہیں میرے پر نیب کی انکوائریاں ہیں انویسٹیگیشنیں ریفرنس آج تک ایک ویٹنس نہیں آ سکا دھائی سال کے اندر میں کس کے پاس جاؤں گا قانون میں لکھا ہوا ہے تیسے دن میں مکمل کریں یہ کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہے یہ کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہے آج کانسٹویشنل سسٹم کا اور سسٹم آف گورننس کا سسٹم آف جسٹس کا آپ انارکی کی طرف جا رہے ہیں ابائی صاحب آپ سابق وزیراعظم ابائی صاحب آپ کا منطبق کہنے کا یہ کہ یہ رول آف لاؤ تو کوئی نہیں رہا ابائی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رول آف لاؤ کوئی نہیں آپ مجھے سابق وزیراعظم کہتے ہیں آپ جی جی سر فری فر آل بھی میں بھی کوئی نظام ہوتا ہے فری فر آل میں بھی کوئی اکل ہوتی ہے کوئی لوجک ہوتی ہے آپ مجھے سابق وزیراعظم کہتے ہیں سابق وزیراعظم کا یہ حال ہے کہ ڈھائی سال سے آپ اس کو جیلوں میں عدالتوں میں گسیٹ رہیں آپ ثبوت ایک پیسے کا نہیں دے سکے آپ پروسیکیورڈ نہیں کر سکے تو عام آدمی کیا سوچتا ہوگا اس کو کون سینس آف ملے گا آئی جی پولیس اٹھا کے لے گئے آپ آپ اس بات کی سنجیدی کو سمجھتے ہیں یہ کبھی سنجیدہ بات ہے ایک آدمی شاید پچاس ساٹھ سے ایک لاکھ پولیس فورس کو کمانڈ کر رہا ہو اب آجی صاحب لیکن یہ بھی تو داب دیکھیں کہ پنجاب کے جو سابق وزیراعظم تین دوار رہے ہیں شہباز شریف صاحب ان کو عام کہتی ہو جسی جو فسیلیٹیز وہ بھی شاید نہ ہو ان سے بھی سنوک کی جارہا ہے صرف غالباً ڈورچر کرنے کی تو آپ تو اپنے عدو کے میرا خیال ہے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اس حقوات کا نزدیک سر عدو کے اہمیت نہیں ہونی چاہیے لیکن انصاف تو ہونا چاہیے نا ہمیں کوئی فیورز نہیں چاہیے لیکن انصاف کا نظام کہاں گیا آج ہمارے لیے اور قانون ہے کسی اور کے لیے اور قانون ہے میرے لیے اور قانون ہے فیصل وعدہ کے لیے دوسرا قانون ہے عمران خان کے لیے تیسرا قانون ہے جو کرپٹ وزید ہیں جو ہر قسم کرپشن کر کے آج گھر بیٹھیں ان کے لیے اور قانون ہے جے پھر بات کریں پھر ابائی سب پی ڈی ایم کا کہاں سے یہ معاملات تیہ ہوں گے جے سر ultimate objective of پی ڈی ایم کیونکہ ایک یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ کیپٹن زفدر کا جو اپیسوڈ تھا وہ درار ڈالنے کی کوشش تھی کہ ریپرینٹلی تو آپ جو الائز ہیں انہوں نے اس کو ٹیکل کر لیا لیکن ultimate objective کیا ہے حکومت سے جان چھڑانی ہے اور جو آپ کا نکات تو آپ کے آگے ہیں سر حل کیا ہے پھر یہ جو mistrust آپ کی باتیں کی جاتی ہیں فائیں پھیلاتی ہیں کہ بدعتمادی بھی ہے ذاتی stakes بھی ہیں اس کے لیے کیا آپ کے پاس strategy ہے یا کیا زمانت ہے کہ آپ لوگ متفق ہیں متحد ہیں آج کسی کے پاس choice نہیں ہے آج سارے یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے ملک کو ترقی دینی ہے ملک کی مسائل حل کرنے ہیں تو دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک election غیر متنازع ہو اور ملک میں ایک آئین کی بالا دستی ہو جب آپ یہ achieve کر لیں گے آپ کا ملک ترقی کرنی شروع کر دے گا ہمارا target یہ ہے اس پر ساری جماعتیں متفق ہیں اس پر سارے پاکستان کے عوام متفق ہیں ہمیں اب اس راستے پہ جانا ہے اس کا طریقہ اس کا طریقہ ہے کہ یہ دو باتیں implement کرنے آئین کو implement کرنے قانون کو implement کرنے ملک میں election جو ہو اس میں عوام کی امارت کی حفاظت کریں سب معاملہ تہہ ہو جائے گا یہ کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے کسی شخص سے جنگ نہیں ہے کسی ادارے سے جنگ نہیں ہے یہ تو ملک کی ترقی کی بات ہے جس میں ہم سب شامل ہیں نظامی صاحب یہ بات سب یہ مطاقی ہے کہ یہ جو ابھی تک پی ڈی ایم کے جو انزلسے ہوئے ہیں اور جو باقی جو ایکٹیویٹی ہے آپ کو اس کے ایڈ دی لائی ایڈ آئین کو لائی نظر آرہی ہے کہ اس کے بعد ملک کو جمہوریت آرہے جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے باقی معاملات اپنے صحیح جو آ جائیں گے ازادی اظہار ملک کے معاملات میں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ کیا آپ کی خواہش کے مطابق عمران خان صاحب کی چھوٹی ہو جائے گی سر عمران خان صاحب کی چھوٹی سے معاملہ تیہ نہیں ہوتا معاملہ اس سے زیادہ بڑا ہے عمران خان صاحب کی چھوٹی ہو چکی ہے آج آپ نے خود دیکھ لیا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ بے باس نظر آتی ہے عمران خان بے باس نظر آتا ہے تو وہ بات تو ختم ہو گئی بات تو آئین کی بالا دستی کی ہے عوام کی مشکل کی ہے عوام کی مشکل اگر راستہ ہم نے آپ کو بتا دیا الیکشن میں عوام کی رائے کے اعترام کریں اور آئین کو بالا دست رکھیں یہ دو باتیں ہیں اب لائیڈ نظر آتی ہے بلکل جب عوام کسی معاملے کے ساتھ ہوں ہمیشہ حل وہاں سے نکلتا ہے صرف ہمیں جو جس بات کا تحفظ کرنا ہے جی جی وہ یہ ہے کہ بل میں جمہوریت ڈی ریل نہ ہو ہماری ایک ایک تاریخ تاریخ ہے اس معاملے میں تو اس کے ہم ہم جانتے ہیں اس کو ہم اس راستے پر نہیں جانا چاہتے ہیں بائی سب لاسٹ کوئسسن آپ سے یہ بتا دیں کہ ایک مہینے کا گیپ ہے آپ کا جو کوئٹا والا جلسہ ہے اس کے بعد پولٹیکلی اگر حکومت یا سٹیک ہولڈرز آپ کو انگیج کرتے ہیں آپ ہوں گے اور عمران خان کی چھٹی اگر رکاوٹ نہیں ہے آپ کے مقصد میں آئین کی بالا دستی میں اور پھر رکاوٹ کیا ہے رکاوٹ آپ کو بتایا ہے جو ہمارے حکومت کا نظام بن گیا ہے وقت کے ساتھ جو انفرنسز آگئے ہیں پولٹیکس میں یہ سارا معاملہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے میں نے ہمیشہ کہایا چھے سٹیک ہولڈرز ہیں ٹیبل پر بیٹھے ہیں مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں لیکن جو بات ہوگی اب وہ عوام کے سامنے کرنی پڑے گی یہ باتیں ماضی میں اعتماد بھی ہوا کرتی تھیں خفیہ نہیں ذاتی مفاد کیلئے نہیں لیکن اعتماد میں ایک ہجاب میں اب وہ پردہ چاک ہو گیا ہے بدقسمتی سے میں حقیقت اس کو بدقسمتی سمجھتا ہوں عوام کا حق ہوتا ہے کہ بات ان تک پہنچے لیکن جب ان محرکات کو تشیر کرنی شروع کر دی جائے ایک غلط پیرائے میں پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے وہ معاملہ خراب ہو گیا ہے وہ اعتماد کی فضاء قائم نہیں ہے لیکن ملک کے مفاد میں ان چیزوں کو واپس لانا پڑے گا اعتماد کے درمیان ایک ہجاب کا رشتہ قائم رہنا چاہیے جی بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سابق وزریادم پاکستان شاہد خواہد باسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک لیتے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے وزر آدم پاکستان کی کیا مصروفیات رہی ہیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے نظامی صاحب خبر یہ ہے کہ گورنر سن عمران اسمائل صاحب کو طلب کیا گیا ہے وہ اسلامباد پہنچ رہے ہیں وزر آدم سے ان کی ملاقات ہے ساتھ ہی کچھ بلاول صاحب نے بھی گورنر راج سے مطالق اپنے ریزرویشن کا اظہار کیا ہے یہ امکانات حالات ہیں گورنر راج کے دیکھیں گورنر راج ایک انتہائی ایکسٹریم آخری ہر بہت ہے بالخطوص اگر آپ سندھ میں دے تو وہاں کوئی ایسی کوئی بریک ڈاؤن کی صورتحال نہیں ہے کہ بلکل ہی جو انتظامی ہیں وہ مفلو جو کرے گئے ہیں لیکن گورنر راج جو ہے یہ اتقامی کاربائی کے لیے بھی کیا جاتا ہے اب یہاں بھی یہ کہ کانٹے میں کھٹکتا ہے جو سندھ حکومت ہے ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ بلول مارٹرو یا جو زرداری صاحب ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے باقی جگہ پی ٹی آئی ہے یا ان کے واری ہیں تو انہیں یہ بات جو ہے اچھی لگتی لیکن گورنر رول جو ہے لگانا جو ہے اتنا آسان بھی نہیں ہے ہمارے آئین کے تحت اور وہ لگانا جو ہے اس کے بڑے رسگ اور پیٹ فال ہے اور یہ لگ گیا تو یہ ڈیموکریٹی جو ہمارا ڈسکورس ہے اس میں بہت دچکر لگے گا اس کو زبردست جی چھیک ہے نظامی صاحب کم ٹو پی ڈی ایم یہ جو پی ڈی ایم کی چھتری ہے مولانا نے کہا ہے کہ قومی وعدت پیدا کریں گے دوسرے معنیوں میں لگ ہی رہا تھا کہ قوم جو ہے اس کا اکٹھ کریں گے موجودہ حکومت کے خلاف اب یہ بھی ہے کہ بلاول صاحب نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ کوئٹہ والے جلسے میں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بنفس نفیس وہاں پہنچ نہ سکیں شاید وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں یہ پی ڈی ایم میں جو دراد کی بھی ایک ایفرٹ کہی جا رہی تھی غیر فطری اتحاد تو ان کا ہے یہ کب تک متفق کب تک رہیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اس میں ان کے اتحاد اور ان کے لائن آف ایکشن کو لے کے پرفارمنس ٹھیک ہے ابھی تک ایک صفحے پہ ہی ہیں پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں عباس صاحب میں آپ سے سوال پوچھتا چاہتا ہوں آپ نے کہا غیر فطری اتحادی اکثر اس کی رٹ لگائی جاتی ہے حکومتی ہلکوں کی طرف سے غیر فطری ہے تو یہ مجھے بتائیں گے کہ فطری تیارت کیا ہوتا ہے اگر وہ جمہوریت کے لیے ایک ورن پوئنٹ ایجنڈے پہ ہی کٹھے مہیں پرست کریں جی تو یہ غیر فطری کس طرح ہے نظام صاحب نیچر آف پارٹیز کی آپ بات کریں آپ دیکھیں مولانا جو ہیں وہ ایک مذہبی جماعت ہیں نون لیگ ابھی کنورٹڈ لیبرلز ہیں پیپلز پارٹی والے پہلے سے لیفٹیس تھے پھر ان میں قوم پرست بھی ہیں میں نیچر آف پارٹیز کی بات کر رہا ہوں لیکن ان کا جو لائن آف ایکشن ہے یا ایجنڈ ہے وہ تو سب سے اوپر ہے نا وہی میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر فطری ایلمنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لائن آف ایکشن کو تو یہ متاثر نہیں کرے گا نا پھر سٹیکس کی بھی آپ بات کریں پیپلز پارٹی کو تو حکومت کی کشتی بھی ان کے پاس ہے نہیں میں ایک منٹ ایک منٹ میں میں آپ کو خیر اس لبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا یہ میں اس پانٹ میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کا نظام ہے جو ہے وہ پارلیمانی جمہوری میڈیا کے ازادی یہ اس سے مشتبر ہونا چاہیے تو اگر اس میں تمام پارٹی اگریڈ ہیں تو یہ غیر فطری کس طرح ہوا نظامی صاحب چلیں اب ذرا دوسری طرف آتے ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی اس وقت سب سے نازک شاخ پہ بیٹھی ہے سندھ میں ان کی گورنمنٹ بھی ہے وفاق میں ظاہر اور اپوزیشن میں تو سارے ہی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ پی ڈی ایم کا حصہ بھی ہیں پیپلز پارٹی اس وقت کیا سمجھتی ہے کہ وہ آج نشستیں چھوڑ دے اگر سندھ گورنمنٹ چھوڑ دے تو وہ فیڈرشن میں آ جائے گی وہ دوبارہ سے سندھ میں ہی آئیں گے تو سٹیکس کو بھی دیکھ کے آپ دیکھ لیں نزاکت تو ہے نا اور اسی نزاکت کو حکومت بھی کیش کر رہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ کب تک پائیدار رہیں گے اور حکومت کی جو رویہ ہے وہ ان کو مزید پائیدار کرے گا یا کمزور کرے گا حکومت کے رویہ کا تعلق جو ہے وہ کمزوری ہے مضبوطی سے نہیں ہے حکومت کے رویہ کا تعلق گورننس سے ہے ابھی عبازی صاحب بھی کہہ رہے تھے جو حال ہے ایکانومی کا گورننس کا لارڈ آرڈر کا اگر آپ اس کو لیں تو پھر تو یہ چیز جو ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ رویہ کیسے ہیں مہنگائی ہے فرس کریں یہ ایک بہت بڑا یعنی زیار قاتل ہے مقاستانی عمام کے لئے تو یہ اتنا آسان نہیں ہے میرا خلق سے خان صاحب بھی اور آپوزیشن بھی آپوزیشن کو شاید اس کا احساس ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ گورننس لوگوں کے مسائل آل کرنا مہنگائی پہ قابو پانا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ غیر مطلی کے ہاتھ وغیرہ یہ منٹر نہیں کرتے چلے ٹھیک ہے نظامی صاحب آپ نے مہنگائی کا ذکر کر دیا ہے وزرعیادم پاکستان آئے لاہور میں بزدار صاحب سے ملاقات بھی کی انتظامیہ بیروکرسی ان سے بھی ملاقات کی لیکن سر یہ مہنگائی کا جن قابو نہیں ہو رہا یہ کیا سیاسی نا تجربہ کاری ہے گورننس کی نابلوغت ہے یا پھر واقعی لٹرلی بہت مشکل ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا مافیاس بہت سٹرونگ ہیں یہ کیا ہے کوئی ایک فیکٹر تینوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے لیکن میں تو کہتا ہوں جس طرح وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ چور چھوکے کھا گئے صاحب کا دور میں ان کا ذریعہ یہ سب سے بڑا فیکٹریہ ہے لیکن نا جن ملکوں میں اسی ملک میں اگر کہتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں بڑے کرپشن ہوئی ذرداری صاحب کے دور میں لیکن عوام کا ہاتھ تو حال تو اتنا پتلا نہیں تھا جڑی بھی کروڑ گیا تھی بڑھنی کے اندھوبے لگ رہے تھے اور کام بھی ہو رہے تھے کرپشن بھی ہو رہی تھی اب خان صاحب آئے ہیں میں نے کہتا ہے کہ جس بھی پائیڈ ہے لیکن خان صاحب آئے ہیں تو بڑھنی بھی مہنگی آٹا بھی مہنگی مہنگات چینی بھی مہنگی لارڈ آرڈر بھی بلکل بریڈ ڈاؤن ہو چکا ہے تو کیا آپ اس کو اس نظام کو کیا نام دیں گے نظام صاحب ایک اور سوال ہے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عوام پس تو رہے ہیں مہنگائی کا جن بے کابو ہے لیکن یہ جو اخلاقی پستی پہ ہم چلے گئے ہیں اور یہ جو رویہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ گلی گلی محلے محلے پارٹی کارکون علجنا گھر گھر میں یہ ڈیبیٹ یہ کبھی ہوا ہے ایسے آپ نے اپنی صحافتی کریئر میں زندگی میں دیکھا کہ پتہ نہیں اتنی اخلاقی گراوٹ ہوئی ہو آپ ایون وزارہ ہوں یا اپوزیشن کے لوگوں ترجمان ہو جس طرح کی ذاتیات پہ مبنی حملے قصے جاتے ہیں باتیں کی جاتی ہیں سر یہ بھی تو ظلم ہے نا یہ تو بھی صدم ظلم ہے سر میں آپ کو بہتا ہوں انگریزی میں ایک انگریزی میں ایک بہتا ہے چیریٹی بگنز اٹھوم یہ یا نشد جی اب اگر ٹوپ لیول پہ اتنی انٹالرنس عدم برداشت ایک دوسرے کی بات نہ سننے کا حوصلہ غالب گلوچ ہو پھر باقی وہ موچرہ کیسے ہوگا پرائم منسٹر نے آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ انہوں نے پچھلے دو سال میں اس رجعانوں کو تقویت دیا یا اس کو ڈسکریج کیا نظام صاحب ڈسکریج تو خیر اس طرح پرائم نسٹر کی بات نہیں ہے ان جنرل ایس سوسائیٹی بھی نہیں ہوا نظام صاحب کمس ٹو مولانا مولانا نے آج کلیر کیا ہے کہ ہم مداروں کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہتے محاذر ای نہیں چاہتے جو ان کی سپیچ دونوں آپ نے سنی ہیں ابھی تک آپ سمجھ بائیں کہ مولانا کی جو حکمت عملی ہے وہ فکسڈ ہے یا وہ اپنی ادایں بدلتے رہیں گے کبھی وہ انسونگ پہ آئیں گے کبھی گوگلی پہ آئیں گے کبھی فاسٹ پیسٹ رکھیں گے یا کنسسٹنٹ ان کی کوئی لائن سامنے آ جائے گی ان کی کنسسٹنٹ لائن یہ ہی ہے اداروں کو ٹارگیٹ کرنا انڈر ایٹری اور یہ حسوسناک بات ہے یہ دونوں طرح کربائیے جل رہے ہیں ایک تو ہم ادارے ایک وہ بھی بات ہوئی ہے اس پر اداروں کو ہر چیز میں ملنبس کرنا چاہتے ہیں اور بعض واقعے پہ ان کے بھی بعض علکے جو یہ سید میں جو کچھ ہوا ہے وہ خود بھی انکرنج کرتے ہیں سیس کو دیکھیں نا تو باقی مولانا کہیں کہ اداروں کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہتے اب کیا میاں نواز شریف نے جو تقریر کی وہ اداروں کو ٹارگیٹ کرنے والے تھی یا نہیں کرنے والے تھی یہ املاق بہا ہے بات کر سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو خود کس طریقے سے ٹارگیٹ کیا گیا تو شاید اس کے اندر یہ دوسرہ نظامی صاحب یہ آج احسان اقبال صاحب شاید خاکان اباسی صاحب کہہ رہے تھے جی یہ مارا مقصد اداروں کو تنقید کرنا یا ان کو عدب بنانا نہیں ہے میاں نواز شریف کی تقریر دیکھیں تو وہ تو سو فصد ہی مقصدی اداروں کو تنقید بنانا تھا یہ تضاد تو یہی تو میرا بنیادی سوال تھا وہ جو پی ڈی ایم سے شروع کر رہا تھا سر تضاد سے تو بھری پڑی ہے یہ پی ڈی ایم بھی اور ان کی لیڈرشپ بھی اور سیکنڈ کی لیڈرشپ بھی یہ بھی تو ایک کنفیوجن کا ہی مجمع ہے لیکن دیکھنا جو اداروں کے بارے میں یہ روئیہ ہے یہ کوئی صحت مند نہیں ہے ملک میں جو غوریت کے بقا کے لئے اس کا نقصان ہی ہوگا لیکن نقصی طرح یہ بھی ہے کہ آپ شہصدانوں کو بھی جو اس ملک کے مینسٹریم سرسدان ہے جن سے اختلاف جتنا مرضی ہو چاہے وہ دشمن کے ایجنٹ کہیں آپ ان کو جو مرضی کہیں جو یہاں تین تین دبعہ حکمران رہے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ ان کو دیوار کا لگائیں گے جس طرح ایک آپ نے کبھی دیکھا ہے جو کسی آپ جانور کو کونے میں کر کے اس کو ٹڈڈے سے مارے ہیں تو اب الاخر وہ را کے آپ پر حملہ کر دیتا ہے جی یہی مزیشن جو ہے اس وقت جمہوریت اور جمہوریہ داروں کی جو جس جو نیریٹیب بن چکا ہے اس میں تو اور کوئی پھر طرح کا ایک آر رہے تو کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا اب نواز شریف ہے وہ جلا بطن ہو چکے ہیں ان کی اس جاہدہ دے سارا کچھ جا پوچھو کر جی اب آپ کہیں گے جی نواز شریف کو نظام صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے جی لیکن وہ کار نہیں بہتا ہے ٹھیک ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے بہت شکریہ آپ کے پروگرام سے اجازت دیجئے ٹائم ختم ہو گیا ہے